دیکھتی ہم کو سنتے گا نا آپ کو تاریخ محمود کا سلام تاریخ محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے بہترین چسکے والی ریسی پی لے کے تو آج ہم بناتے ہیں جی جناب تو آج ہم بناتے ہیں چکن پکوڑا بلکل نئے سٹائل سے بڑے ہی مزیدار اور یقین کریں کہ آپ نے میرا نہیں خیال کے پہلے بنا کے کھایا ہوگا اور کھایا بھی ہے تو کمنٹس میں آپ بتائیے گا ضرور ٹھیک ہے یہ ہے جناب دو کلو چکن ٹھیک ہے یہ میں چکن لہا کے خود میں نے چھوٹا چھوٹا کال لیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے اس کو بناتے ہیں اس کے دو سٹیپ ہیں ایک سٹیپ پہ ہم یہ سارا کچھ اس کے اندر ڈال کے پھر اسے میری نیٹ کر دیں گے ان کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور جتنا ہم ایسے زیادہ ٹائم دیں کسی چیز کو اتنا وہ زیادہ اس میں رچ بس جاتے ہیں مسالے لیکن آپ تیس منٹ بعد بھی سے بنا سکیں کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ایک ٹیبل سپون نمک اچھا جی یہ ہے سکہ دنیا ایک ایک ٹیبل سپون بڑے والا جو ایک ٹیبل سپون ہے نا ٹی سپون نہیں ٹیبل سپون یاد رکھنا ہے آپ نے یہ ہے سرخ مرچ پوڈر یہ اس کے کلر کے لیے ہے کشمیری مرچ یہ ہے جناب ایک ٹی سپون گرم مسالہ آپ نے یہ دھیان رکھنا یہ دو کلو چکن کی میں ریسیپی بنا رہا ہوں اور آپ نے دو کلو کی جو ہے نا ریسیپی میں اتنی مسالے ڈالنے ٹھیک ہے اور یہ ہے جناب چکن ٹکا مسالہ یہ سب سے اہم ایٹم ہے جس نے اس کا ذکر لانا یہ ہے اجمائن ایک ٹی سپون اور یہ ہے جناب سوکی میتھی ایک ٹی سپون ٹھیک ہے اب اس پہ ہم نے ڈالنا ہے لیمن ویسے میں نے اندازے سے لیمن ڈالنا تھا لیکن اب آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ اس میں ڈال لیں جناب تین ٹی بل سپون یہ میرا ٹی بل سپون ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جو اور اینڈ پیس پہ ڈالیں گے ہم یہ دھنیا آپ اس کو کرتے ہیں اچھی طرح مکس لینی اب میں نے یہ ڈال لیا دستانہ اب اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کن یہ چمچوں چمچوں سے نہیں صحیح میرینیٹ ہوتا یہ صحیح ایسے ہاتھ سے نا اس کو میرینیٹ کن اب اس کا دوسرا سٹیپ آئے گا پہلے اب ہم اسے اچھی طرح سے یہ مسالہ لگا کے تو اس کو راہ دینا فریج میں کم از کم ایک گھنڈہ کم از کم آدھا گھنڈہ زیادہ سے زیادہ جتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں میں نے ایک گھنڈے کے لیے تقریباً رکھ دینا اس کو اچھی طرح سے یہ مسالہ اس میں راج بس جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس کا بناتے ہیں اس نی دیر اس کا جو دوسرا سٹیپ ہے اس کو بھی ساتھ کرتے ہیں چسکا لگائیں گے تو پورا پورا ٹھیک ہے یہ لیں جناب یہ ہو گیا اب اس پر لگاتے ہیں فریش فولیو کل یہ جناب اس کو ایسے کر کے لگا دیتے ہیں فریش فولیو اس کو اچھی طرح سے ہم رکھ دیں گے اب اس کو فریش میں رہ دیتے ہیں اور اس کا دوسرا سٹیپ شروع کرتے ہیں جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی تقریبا پونہ گھنٹا ہو گیا پورا گھنٹا نہیں ہوا لیکن ٹھیک ہے ٹائم اب اتنا اچھا اب اس پر ڈالتے ہیں یہ ہے جناب ایک ٹیبل سپون بیسن 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 اور یہ ہے ایک ٹی سپون کون فلور ٹھیک ہے جی اب دوبارہ سے اس کو مکس کرتے ہیں بہت ہی مزے دار جو ہے نا یہ پکوڑے تیار ہونے والے ہیں اب دیکھنا انشان اللہ تالہ با فضل خدا اس کا دوسرا سٹیپ شروع ہو گیا ہے آپ نے لینے کٹوفر یعنی کے الو اور اس سے زیادہ موٹانی آپ نے کٹنا ٹھیک ہے یہ ایسے آپ نے کٹ لینے اور یہ چسکہ ریسے بھی کی سٹیپس نمبر دو ابھی جب چکن کو ہم کریں گے اس میں بھی کچھ اور ڈلنا تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو شروع کرتے ہیں یہ ہے جناب ایک ٹی سپون سوکی میں تھی یہ ہے سرخ مرچ کا پاوڑر یہ ہے سوکا دھنیا ایک ٹی سپون سرخ مرچ بھی جو ہے ہر چیز میں نے تھوڑی رکھی ہے کیونکہ بچے کھاتے ہی صرف آلو ہیں یہ ہے ایک سوکا دھنیا ٹی سپون یہ ہے نمک ایک ٹی سپون یہ ہے جناب گرم سالہ ایک ٹی سپون یہ ہے زیرا سیاہ زیرا شاہی زیرا ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ ہے جناب بیسن بیسن ہے جناب ایک ڈیٹر ٹی بل سپون ٹھیک ہے اور یہ ہے میدہ ایک ٹی بل سپون یہ ہے جی لیمن یہ آپ انتازے سے ڈال دیتے ہیں ویسے آپ نے ڈالنا تو ڈیٹر ٹی بل سپون ڈال لیں چلے اب اس کو کہتے ہیں مکس اور لیتے ہیں نظارے یہ ایک ٹی سپون جو ہے نا وہ میں بھول گیا تھا کلر کے لیے بھی کشمیری سرکھ مرچ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب یہ گرے گا تو زہر ہے ہی نیچے تھوڑا وہ میرا برطن کچھ ایسا لیکن اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں ایسے اور پھر اس کو کرتے ہیں فرائی لینی بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھ کے شروع کرتے ہیں اللہ پاک کا نام لے کے یہ لینی پہلا بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں اللہ کے فضل اور اس کے کرم سکتے ہیں فرائی لینی بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں اللہ کے فضل اور اس کے کرم سکتے ہیں سے اس کی میر بننی سے بہترین فرائی ہو گیا اور یقین کریں اتنا مزے دارا میں نے ایک تھوڑا سا چکھا سچی سچی بتا رہا ہوں پر بڑا ہی مزے دار بنا مسالے کی رشوہ آپ نے یہی رکھنی ہے تو بلکل ایسا بنے گا اب میں آپ کو سارا بنا آکے پھر آپ کو دکھاتا ہوں فائنل ٹاچ اس کا لوگ بسم اللہ رحمان رحمان الرحیم پر کہنا ایک علووں کا بھول بھی ڈال لیتے ہیں آگے تانو دکھائیے پھر اسی گرم گرم کھائیے بھی ڈاللو گھانے آنا مجھانے پیسے بہتائیں جا جناب بسم اللہ الرحمان الرحیم اللہ کے فضل اس کے کرم سے اس جیر بننی سے اس کی رحمت سے دیکھیں بہت ہی اچھی جیر بننی ہے یہ دیکھیں یائی خستہ اور جوسی چکن یہ نہیں کہ خوشک ہو گیا نا بڑا جوسی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں پلکل جوسی چکن اور مزیدار اوپر سے کرسپی اندر سے جوسی ایسے کر کے تھوڑے ہوئے مجھے یقین ہے آپ کے مومے پانی آ رہا ہوگا جو بھی دیکھ رہا ہے ایسے کریں یہ کیچم لگی اور ایسے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال الحمدللہ رب العالمین تارک و موت کو اجازت دیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو دھیروں خوشیاں تعاف فرمائیں خوش رکھیں عباد رکھیں اور پاکستان پر رحم اور فضل فرمائیں آمین اسلام علیکم فاچھُ بنید با ہے شکریخت قریب یا بращ سوڑت گی م opt یا ب demandé